موسیقی بات چیت سے حل چاہتے ہیں مگر ریاست کی ریٹ پر سمجھاتا نہیں ہوگا کسی سفارتکار کو نکالنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے وزیر آزم کی گفتگو علماء کے بفت سے کہا سعاد رزوی کا معاملہ عدالت میں ہے وہی سے رہائی ہو سکتی ہے صورتحال سے ملک کا تشخص مجروح ہو رہا ہے بارہ رکنی کومیٹی بنا دی گئی ہے یہ بارہ رکنی کومیٹی حکومت سے بھی رابطے میں ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے پہلے سے بھی روابط ہے اور ان روابط کو مزید آگے بڑھائی گی کلدن تنظیم سے بارہ رکنی کومیٹی مذاکرات کرے گی وزیر مذہبی امور کی گفتگو کہا اچھے محل میں بات ہوئی امید ہے راستہ نکل آئے گا صاحب زادہ حمد رزا نے کہا تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے مظاہرین سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ چونکہ مذاکرات کا ایک عمل چل رہا ہے اور مختلف ادوار ہو رہے ہیں اس لیے وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں وزیر آزم اور علماء ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی فواد شہدری اور طاہر اشرفی کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی وفت کا موقف عبران خان کی ہدایت پر دونوں باہر چلے گئے وفت نے وزیرا کے بیانات پر بھی اعتراض اٹھایا مزیر آزم کو غلطا جماعت سے معایدوں کا علم تھا وزیرا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے مزیر مذہبی امور نورولہ قادری کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیر آزم کو بتائے بغیر معایدہ کرنے کی مجال نہیں مزاقرات ہی مسئلے کا بہترین حل ہے حکمران انتقامی کاروائی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو مفتی منیب نے کہا طاقت کے استعمال کی دھمکی کے بجائے بات چیت کی جائے حافظ نئیم کا مفاہمتی پالیسی کا مشکرہ کلدن جماعت کا احتجاج وزیر آباد میں انٹرنیٹ سربس معتل تعلیمی ادارے اور پیٹرول کامٹس بھی بند اشیاء کی قلت عوام کچھ شدید مشکلات کا سامنا اسلام آباد اور راول پنڈی کی سرکے بھی بند سیکیورٹی ہائی ایلرٹ جو آج کل سرکوں پہ روڈوں پہ ہیں جو دھرنے دے رہے ہیں جو جلوس نکل رہے ہیں میں ان سے بڑی آجیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس پیسلے پہ نظر سانی کریں کیونکہ بڑی مشکل سے پاکستان کی معیشت کابو میں آ رہی ہے احتجاج سے معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے سابق صدر کی سی سی آئی ماجد عزیز کی گفتگو کہا فیکٹریان نہیں چلیں گی تو لاکھوں مزدور بیروزگار ہو جائیں گے مظاہرین اور حکومت بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں پیٹرولیم مصورات مزید مہنگی نہیں ہوگی وزیراعظم نے سمری مسترک کر دی اعلامیہ کے مطابق قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا اگرہ نے پانچ روپے بہتر پیسے اضافی کی سمری ارسال کی تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے جان جمالی بلا مقابلہ سپیکر منتخم ہو گئے ناسازی طبیعت کے باعث آج حلف نہیں اٹھا سکے جان جمالی پہلے بھی صوبائی سپیکر رہ چکے ہیں اہلی 133 میں جمشید اقبال اور اہلیہ کے کاغذاتی نامزدگی مسترک نون لی کا اعتراض تھا تجویز کنندگان قبوت حلقے میں نہیں ساد رفیق کہتے ہیں زمنی لیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے حکومت قلدن تنظیم کے احتجاج کا بہانہ بنا رہی ہے رکشہ ڈرائور حکومت کو ایف سکسٹین دے دیا گیا تین سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مصطفیٰ کمال کی تنقید کہا ہر وزیر الگ بیان دیتا ہے ان کا تکبر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پیٹرولیم بہران پر ایف آئیے کی تابر توڑ کاروائیاں اگرہ آرکان آمیر نسیم عبدالعملیک دی جی آئل منسٹری شفیع اللہ اسسسٹین ڈیریکٹر عمران عبدو کو گرفتار کر لیا ملسمان نے غیر قانونی پیٹرولیم مارکٹنگ لائسنس جاری کیے تھے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر وزیر اعظم خوش فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مبارک بات دی کہا ٹھارہ سو چالیس ارب کا ٹیکس وصول کیا گیا جو گزشتہ سال کی نسبت سیتس فیصد ہے انکم ٹیکس میں بھی بتس فیصد سالانہ اضافہ ہوا ملک میں کرونا کے وار جاری مزید دس مریض سجابہ حق ہو گئے چھائسو اٹھاون افراد میں وارث پایا گیا کیسز کی شرح ایک اشاریہ چار چار فیصد ریکارڈ کی گئی چار سدہ پلہ ڈھیری میں آج بھی کشیدگی تیرہ ملسمان کی گرفتاری پر علاقہ مکینوں کا احتجاج گزشتہ روز ملنگ جان نے لڑکے کو ختل کر دیا تھا جواب میں اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی ملنگ چل بسا اور والدہ زخمی ہو گئے بحری جہاز وین ٹونگ ڈبل سیون کی روانگی کی تیاریاں مالک نے رپورٹ پور چارجے سے جمع کروا دیئے پاک بحریہ کے اسی لاکھ کے واجبات بھی ادا کر دیئے جہاز کراچے کے ساحل پر پھنس گیا تھا سکھوں کی بھارت سے آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی برطانیہ میں اکتس اکتوبر کو خالستان کے لیے ریفرینڈم ہوگا آزادانہ پینل پنجاب ریفرینڈم کمیشن نگرانی کرے گا ووٹنگ کوئنز الیزبت سینٹر ٹو میں ہوگی